ماشر اب میں ہاں وہ بات کہیں کہ اس سے مسئلہ بیدت کا سمجھانا چاہتا تھا ہمارے ہاں جہالت کو اور زد اور تأثر کو بڑی قبولیت اور پذیرائی ہے ہم نے بیدت کا مفہوم یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کام حضورﷺ نے یہ صحابہ نے نہ کیا وہ بیدت ہے یہ بات سمجھ لیا ہے یعنی جو کام حضورﷺ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ بیدت ہے بعض علماء کرام بیدت کی یہ تعریف کرتے ہیں لہٰذا ہر وہ عمل جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں حضورﷺ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا لہٰذا بیدت ہو گیا یہ تصویر ایسیل جہالت ہے سمجھ لیں حضورﷺ نے بیدت کی یہ تعریف ہی نہیں فرمائی یہ تعریف ہی منگھرد ہے یہاں سے ساری خرابی مصروں میں شروع ہو جاتی ہے جب آپ نے تعریف ہی منگھرد کر دی اس کے بعد اب اس تعریف کے پرگیو میں آپ ہزار چیزوں کو لاتے اور بیدت بناتے سے لے جائیں گے اور حرام کرتے سے لے جائیں گے آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ بیس غلط کر دیا نا آپ نے تو یہ تعریف ہی نہیں ہے حضورﷺ کی کی ہوئی کہ جو حضورﷺ نے نہیں کیا کام یا صحابہ نے نہیں کیا وہ بیدت ہے نہیں بیدت کی تعریف یہ ہے جو حضورﷺ نے فرمائی وہ کام جو اللہ کے دین میں جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو جس کام کی اللہ کے دین میں کوئی سرے سے اس کام کی کوئی اصل ہی موجود نہ ہو نہ قرآن میں نہ سنت و سنت رسول یا حدیث رسول میں جس کی کوئی اصل نہ ہو اور اس کو بالکل ایز ای نیو ٹھنگ کریئٹ کیا جائے اور کریئٹ کر کے اس کو دین میں فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے اس کو این دین بنا دیا جائے جیسے نماغ، روزہ، حج، زکاف کہ اس کا ترک کریں تو کہا جائے کہ دین ترک ہو بھی اگنا ہوگا اس کو دین کا وہ درجہ دے دیا جائے اور اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اس عمل کو بیدت گیا اب ہر وہ عمل جس کی اصل کسی بھی شکل میں ثابت ہو گئی اصل اوریجنل اس کی روٹ اب روٹ اور سمجھیں آپ اصلا روٹ آپ رکھتے ہیں نا گھٹلی ہے گھٹلی ایک گھٹلی ہے جس سے درخت نکلتا ہے ایک بیج ہے جس میں سے پھول کا پودا نکلتا ہے that is the root جڑ اب جڑ کے اندر سارا کا سارا درخت ہوتا ہے مگر جڑ درخت کی شکل میں نظر نہیں آتی ہے اس گھٹلی سے جڑ نکلتی ہے جڑ سے پھر تنہ بنتا ہے تنے پر شاخیں لگتی ہیں شاخوں پر پتے آتے ہیں پھل لگتے ہیں پھول لگتے ہیں ایک پورا درخت اگ جاتا ہے مگر نکلا سارا کچھ اس گھٹلی اور جڑ میں سے ہے اس کو کہتے ہیں بیسک روٹ یا اوریجن ضروری نہیں کہ مسئلے کا پورا کا پورا درخت ثابت ہو اس مسئلے کی روٹ ثابت ہونی چاہیے اگر اس کی بیسز اس کی روٹ اور اس کی اوریجن ثابت ہے قرآن و حدیث سے تو پھر اگر فرومیٹ بدل بھی جائے تو اس کو پھر بیدت حسنہ کہیں گے بیدت یعنی نیک اچھی بیدت کہیں گے اچھی بیدت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بیدت کی تقسیم کی کہ جو چیز بھلائی پر مدنی ہو اس کو بیدت حسنہ کہیں گے اور بیدت لیٹرلی نیو ٹھنگ کو کہتے ہیں نیو نیو کرییٹڈ ٹھنگ بیدت the thing created from nothing اس کو بیدت کہتے ہیں جو چیز نیو نیو کرییٹڈ ہو مگر ہو خیر پر مدنی اس کو بیدت حسنہ کہیں گے جو چیز نیو نیو کرییٹڈ ہو مگر شر پر مدنی ہو اور قرآن و سنت کی کوئی تائید بھی نہ ہو وہ بیدت سیئے ہوگی وہ گمرائی بن جائے گی لہذا اس اعتبار سے یہ جو پھور چڑھانا یا فاتحہ کا عمل یا مزار کی زیارت کرنا تو سیرے سے بیدت ہی نہ ہوا چونکہ یہ تو حضور کی سنت ہو گئی حضور علیہ السلام کی سنت اور حکم ہو گئے تو بیدت سے تعلق ہی نہ رہا خونوں کی چادر چڑھانا ایسی کی اگر اس کو literally بیدت کا لفظ کہیں تو شرحن یہ بیدت حسنہ ہوگی یعنی خیر پر مدنی بیدت ہوگی چونکہ اس کی اصل حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اور لہٰذا ایسے عمل کو عام طور پر بیدت نہیں کہنا چاہیے عمر مبا کہنا چاہیے عمر مصطحب کہنا چاہیے مصطحب تائے خیر ہے جس کے اندر بھلائی اور برکت کا پہلی تو ایسے بہت سے کام ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں اور باتیں ہوئے مسجد حضور علیہ السلام نے پکی نہیں بنائی بات میں بنائی گئے صحابہ نے پکی نہیں بنائی بات میں بنائی گئے تو مسجد کا پکتہ بنانا بھی بیدت ہو قرآن مجید کے اعراب حضورﷺ نے نہیں لگائے صحابہ کرام نے نہیں لگائے حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے تو قرآن کے اعراب بھی بیدت ہو مسجدوں پر لاؤسپیکر لگانا کوئی ایسی چیز آواز کو اونچا کرنے کی اجاد نہیں کی گئی یہ بھی بیدت ہوئے مینار اور گمت بنانا اور نقش و نگار کرنا یہ بھی حضورﷺ نے نہیں فرمایا یہ بھی بیدت ہوئے اگر اس طرح ہم بیدتوں کی تلاش کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے دین اور دنیا میں کچھ بھی نہ بچیں کیونکہ کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے سیولائیزیشن ڈیویلپ ہوتی ہے لائف کے جو پیٹرنز آف بیہیویر ہیں دی آلیز ڈیویلپ گو انڈیویلپن پرم ٹائم ٹو ٹائم اور سوشل کلچر بھی ڈیویلپ ہوتا ہے ریلیجیس کلچر بھی ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس طرح ہمارا یعنی اکیڈیمک کلچر بھی ڈیویلپ ہوتا ہے ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے یہ جو مدرسے ہیں دینی دار علوم جن میں صرف ناف بغارہ کتاب میں بڑھائی جاتی ہیں یہ بھی حضور نے یہ فرود ایجاد نہیں کیے صرف ناف صدیوں بعد بنے یہ بھی بیدت ہوئے لہٰذا پتہ یہ چلا کہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی فارمیٹس بے شک پہلے نہیں تھی حضور کے زمانے میں بعد میں بنی مگر ان کی اریجن قرآن اور حدیث کے کسی اگر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ یا بدعات حسنہ ہوں گی یا امور خیر ہوں گے ان کو برا نہیں کہا جائے گا وہ جائز ہیں اور خیر و برکت کا کام ہوتا ہے ان کو مضموم نہیں کہنا چاہیے اس طرح حضورﷺ کی جب بلادت ہوتی ہے ملاد اس کی خوشی منائی جاتی کوئی محفر کرتا ہے کوئی جروز کرتا ہے کوئی خوشیاں مناتا ہے یہ خوشیاں یہ سب سنت سے ثابت ہیں ان کی اصل ان کی اریجن یعنی جلوس بھی حضورﷺ کے زمانے میں نکالے گئے یا حضورﷺ حجرت فرما کے مدینہ گئے آپ کے استقبال میں جلوس نکالا گئے صحیح مسلم میں ہے داب الحجرت میں حجرت کے موقع پر آپ کے استقبال میں جلوس نکالا اہلِ مدینہ میں اور آقا نے منع نہیں فرمایا تو گویا جلوس کسی خوشی کے کام پر نکالنا جلوس سنت سے ثابت ہو گئے جب فتح مکہ ہوئی تو حضورﷺ جلوس کی شکل میں انٹر ہوئے جلوس سنت ہو گئے اور حدیث میں ہے کہ جب جلوس نکالا مدینہ میں تو عورتیں چھتوں پر چڑ گئی تھی اور موڑے اور بچے اور جوان گلیوں میں تھے جلوسوں میں جنا دینا یا محمد و یا رسول اللہ اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں تو لیا خوشی میں جلوس نکالنا اور نعرے لگانا یعنی سنت سے ثابت ہو ایسا ہوتا ہے مختلف ایمنٹس مختلف ایکس ہوتے ہیں ان کو کمبائن کرتے ہیں کمبائن تو جب کمبائن کر کے بھی ان کی اوریجنز کسی عمل کی ثابت ہو جائیں قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ کے دور میں پہلے تو وہ چیز پھر بیدت نہیں رہتی مزلالت نہیں رہتی کائے خیر میں آ جاتی ہے جس کی مرضی وہ عمل کر لے اس کے لیے عجر اور ثواب ہوگا جو نہ کرے اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا چونکہ کسی فرض اور واجب کو ترک نہیں کر رہا کار خیر ہے بس اگر اس عمل پہ چلے تو امت میں فرقہ اور فساد اور تفرقہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ طولنس پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ کے سوال کے ساتھ میں نے پورا کنسپٹ کلیر کر دیا تاکہ بہت سے مسائل اس کے ساتھ دیا